اسلام علیکم ورحمت اللہ سوہنی درتی ریمیٹنس اپلیکیشن کیا ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں یا پھر آپ کا کوئی بھی فیملی میمبر اوورسیز پاکستانی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سوہنی درتی ریمیٹنس اپلیکیشن کیا ہے اس کے بعد پھر بات کریں گے اس کے اندر پوائنٹس ایڈ کیسے ہوتے ہیں اور کس وجہ سے لوگوں کے اس میں پوائنٹس ایڈ نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ کچھ ٹپس آپ کے دوں گا کہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ چاہے دس ریالیاں دس ڈالر کے ٹرانسکشن کریں گے اس پہ بھی لازمی طور پہ آپ کو بینفٹ ملے گا آپ کو لازمی طور پہ پوائنٹس ملیں گے تو سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ سوہنی درتی ریمیٹنس اپلیکیشن ہے کیا چیز اس اپلیکیشن کو مطارف کروانے کا ریزن کیا ہے حکومت نے کیوں اس اپلیکیشن کو مطارف کروایا تھا جس میں حکومت کو اور اورسیز پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا اچھے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سوہنی درتی ریمیٹنس اپلیکیشن ہے کیا چیز پیچھلی حکومت نے یعنی کہ عمران حان کی حکومت نے اور عمران حان کا وین یہ تھا کہ جبت میں بھی بیرون ملک میں اورسیز پاکستانی ہیں ان کو اس چیز پہ فوکس کیا جائے ان کو اس چیز پہ اٹھیکٹ کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لیگل طریقے سے پاکستان بیسے بیجے یعنی کہ وہ لوگ جو لوگ ہنڈی کا استعمال کرتے تھے ان کو بھی کوئی ایسی اپرچونٹیز دی جائیں کہ وہ لیگل طریقے سے پیسے بیجے وہ ہنڈی کا استعمال نہیں کریں تو اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ایک ایسی اپلیکیشن ہم مطارف کرواتے ہیں ایک ایسا سسٹم ہم مطارف کرواتے ہیں جس سسٹم سے جو لوگ پاکستان لیگل طریقے سے پیسے بیجیں گے ان کو وہ پیسے تو ملنے ہی ہیں لیکن یعنی کہ وہ ایک لیگل طریقہ استعمال کریں ہیں اس لیگل طریقے کو استعمال کرنے کے طور پر انہیں کوئی گفت دیا جائے تو وہ گفت کیا ہے وہ سوہنی درتی ریمٹنس اپلیکیشن ہے اب جتنے بھی ایورسیز پاکستانی جو بھی لیگل طریقے سے پیسے پاکستان بیجتے ہیں ان کو حکومت کی جانب سے پوائنٹس دیے جاتے ہیں جو سوہنی درتی ریمٹنس اپلیکیشن کے اندر آتے ہیں یہ کیسے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں اس ایک ویڈیو میں آج چیز اس اپلیکیشن کا ڈسکس کریں گے تو امرانہرن کے حکومت نے یعنی کہ پچھلی حکومت نے یہ اپلیکیشن مطرف کروائی اس اپلیکیشن میں پی ڈیو چیز رکھے گی کہ جتنے بھی لوگ لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے مطلب کہ بینکنگ چینل کے تھو یعنی کہ جو منی ایکسچینجرز منی سینڈر کمپنیز ہوتی ہیں جو لیگل طریقے سے یعنی بینکنگ سسٹم کے ذریعے جو پیسے آپ بیجیں گے چاہے آپ پیسے پاکستان میں کسی کے بھی اپنے اپنے یا کسی بھی فیملی میں بھر کے بینک اکورٹ میں بیج رہے ہیں آپ چاہے کسی کے نیم پیش نارتی کارٹ پر پیسے بیج رہے ہیں یا کسی کے پاسپورٹ پر پیسے بیج رہے ہیں یعنی کہ پیسے لیگل طریقے سے آنے چاہیے ہیں جیسے مرضی آپ بیج رہے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر پوائنٹس ملتے ہیں کتنے پوائنٹس ملتے ہیں جتنی بھی ٹرانسکشن ہے آپ کی اس میں تین کیٹیگری رکھی گئی ہیں ایک گولڈ ہے پہلی سلور ہے پھر گولڈ ہے ہم یعنی کہ تین سٹیپ ہیں ان میں الاگ الاگ الا مونٹ ہیں کہ ایک سال کے اندر جو دس دس ہزار ڈالر بیجے گا وہ سلور میں آئے گا اس حساب سے تین کیٹیگری جو سب سے نارمل کی ہم بات کرتے ہیں زیادہ کو چھوڑیں نارمل کیٹیگری یا نہیں کہ جس میں ہم سب شمار ہوتے ہیں چاہے جس میں ایک ہزار ڈالر بیجنا ہے یا ایک ریال ڈالر بیجنا ہے سوری ایک ریال بیجنا ہے ایک ڈالر بیجنا ہے ہم سب یعنی کہ لوگ کیٹیگری میں شمار کر لے آپ تو جتنے میں پیسے ہم پاکستان بیجیں گے ان پیسوں کے متبادل ان پیسوں کے اوپر سوری مرکمادل نے ان پیسوں کے اوپر اضافی گفٹ ہمیں ملے گا ون پرسنٹ یعنی کہ سیمپل ورز میں سی وی سی بات کروں آپ پاکستان ایک لاکھ روپیا بیجیں گے لیکن پاکستان میں آپ کو رسیب ہوگا ایک لاکھ ایک ہزار روپیا اسی طرح جتنے پیسے زیادہ بیجیں گے وہ ون پرسنٹ کرتے جائیں ان کے اگر آپ پاکستان میں دس لاکھ روپیا بیجیں گے تو آپ کو پاکستان میں وہ کتنا رسیب ہوگا دس لاکھ اور اس کے اوپر گفٹ دس ہزار روپیا یہ دس ہزار اوپر جو رسیب ہوگا یہ پوائنٹس کی صورت میں ہوگا ان پوائنٹس کو آپ استعمال کیسے کریں گے ہم نے بنانی یہ اپلیکیشن یعنی کہ اپنے موبائل فون میں چاہے آئی فون ہے یا انڈرائیڈ ہے ہم میں اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل فون میں انسٹال کر لینا ہے اب آپ نے مائنڈ میں جن لوگوں کا اکونٹ نہیں ہے ان کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوگا کیسے انسٹال کرنا یہ ہے وہ تو اس کا بھی آگے جا کے میں آپ کو سارا ہر ایک چیز کا حل بتاؤں گا اچھا آپ نے اپلیکیشن جو ہے اس کو انسٹال کرنا ہے اس میں آپ نے اپنا اکونٹ بنا دینا ہے اکونٹ بنانے کے بعد اس کے اندر اپلیکیشن کے اندر آپ نے پانچ لوگوں کو ایڈ کرنا ہے آپ بے شک آپ کو پیسے بیش دیں آپ کا اپنا پاکستان میں اکونٹ ہے آپ بے شک اپنا نام ایڈ کر لیں اپنا بینک اکونٹ ایڈ کر لیں اپنا بینک اکونٹ ایڈ کر لیں اپنے کسی بین بھائی کا ایڈ کر لیں جس کو یعنی کہ پانچ لوگ وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جن کو آپ پیسے پاکستان بیجتے ہیں جب آپ ان لوگوں کو پانچ لوگوں کو یعنی کہ پانچ بینک اکاؤنٹ کو یا پانچ شناتی کارڈ جن کو آپ پیسے بیجتے ہیں شناتی کارڈ پر پانچ لوگوں کو ایڈ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا جب بھی آپ پیسے بیجیں گے یعنی کہ جس بندے کی سونی درتی دمیٹنس اپلیکیشن بنی ہے جس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ آٹومیٹکلی زیاد سے بات ہے پورا دی کارڈ ہوتا ہے حکومت کے پاس بھی آپ کے شناتی کارڈ نمبر سے سب کو ٹریک ہوتا ہے جس ملک میں آپ ہیں وہاں کے ساتھ سے تو پھر جب بھی آپ چاہے ایک ڈالر یا دس ہزار ڈالر یا دس لاک ڈالر پاکستان بیجیں گے اس بندے کے کارڈ میں جس کا آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے یا بے شک آپ نے ایڈ اس کا نہیں کیا ہوا آپ پھر بھی سیلف ایوارڈ سے بھی کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ پیسے بیجیں گے اور جتنے بھی آپ نے پیسے بیجی ہیں ان پیسوں کے اوپر آپ کا ون پرسنٹ پوائنٹس مل جائیں گے وہ آپ کی اپلیکیشن کے اندر آ جائیں گے اب مثال کے طور پہ دس ہزار پوائنٹس ہماری اس اپلیکیشن کے اندر آ گئے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے ان دس ہزار پوائنٹس کا آپ کیا کیا لے سکتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے مہن چیز اب یوٹیلیٹی سٹوٹ پہ جا کے ان دس ہزار روپے کا یعنی کہ یہ دس ہزار پوائنٹس کا دس ہزار پوائنٹس مقلب متبادل ہیں دس ہزار روپے کے اگر آپ یوٹیلیٹی سٹوٹ پہ جا کے ان کو یوز کرتے ہیں تو مطلب دس ہزار پوائنٹ ہے تو یوٹیلیٹی سٹوٹ سے جا کے دس ہزار روپے کا آپ راشن لے سکتے ہیں پہلی چیز ہوگی اپنے راشن لے نہیں لینا دوسرے نمبر پہ آپ ان دس ہزار پوائنٹس کے مدد سے چاہے ہیں اپنا شناعتہ کارڑ رینیو کریں شناعتہ کا جس جو فسیلیٹی مہیں ہے یہ اپنے وہ نہیں ہوئے پاسپورٹ آپ کر سکتے ہیں چاہے آپ اپنا پاسپورٹ رینیو کریں آپ اپنے کسی بھائی کا پاسپورٹ رینیو کریں یا پھر آپ اپنے کوئی میں کسی بھی ممبر یا کسی بھی جیلیٹیویاں کسی بھی دوست register فاکستانی کا پاسپورٹ رینیو کریں آپ ان پائنٹس کے مدد سے رینیو کر سکتے ہیں آسالنے کے ساتھ اس کے بعد آپ پی آئی اے کی ٹکٹ ہرینا چاہتے ہیں میں سار کے طور پہ پچیس ہزار پوائنٹس آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں پچیس ہزار آپ کے دوست کے اکاؤنٹس ہیں اکاؤنٹس میں آپ اس سے بھی پوائنٹ لیں اپنے اکاؤنٹ میں مگوئے ہیں آپ کے پاس کتنے ہوگے پچاس ہزار پوائنٹ اپنے پوائنٹس کے مدد سے پی آئی اے کی ٹکٹ بھی بوک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑے پوائنٹ ہے پچاس ہزار پوائنٹ ہے لیکن ٹکٹ پچپنہ ہزار کی ہے تو آپ کو پوائنٹ پورے کرنے ہوں گے چاہے آپ دو تین دوستوں سے لے لیں یہ چیز ہوگی اس کے بعد آپ ان پوائنٹس کے مدد سے سٹیٹ لائف کی انشورنس جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں جو اس کا پریمیم ہے وہ آپ پے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آورسیز پاکستانی فانڈیشن کے جو سکولز ہیں وہاں پہ جن کے بچے پیڑے ہیں وہاں پہ وہ اپنے بچوں کی فیسٹ بے کر سکتے ہیں ان پوائنٹس کے مدد سے تین بیسک ہیں ایک یوڈیلیڈی سٹور دوسلا پاسپورٹ اور تیسے نمبر پہ پی آئیے ان تینوں کی ہر کسی کو ضرورت ہے ان میں سے اگر کسی میں یعنی کہ ٹکٹ کی چلو نہیں مال لیا نہیں ضرورت پاسپورٹ کی نہیں ضرورت لیکن راشن کی تو ہر گھر میں ضرورت ہے تو آپ ان پوائنٹس کے مدد سے راشن بھی لے سکتے ہیں اور لاسٹ میں یہ بھی آپشن ہے اگر آپ کے پاس پوائنٹس ہیں اور آپ کے پاس بلکل کوئی آپشن نہیں کہ یا میں ان کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا تو ایسی صورت میں آپ ان پوائنٹس کے مدد سے کیش بھی حاصل کچھ سکتے ہیں تو یہ تار ماسٹر مائنڈ پیشنی حکومت کا کہ اگر سے پاکستانیوں کو لیگلائز کیسے کیا رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیسے لیگل طریقے سے پاکستان بھیجیں اس میں آپ کے دو فائدے ایک پوائنٹس آپ کو اضافی میڑ رہے ہیں آپ کے پیسے کے اوپر دوسرے نمبر پر جو سب سے مزید کی چیز جب آپ لیگل طریقے سے پیسے پاکستان بھیجیں تو آپ کا ریکارڈ بنتا ہے پاکستان کے اندر میں آپ کچھ مل لیں گے تو آپ سے سوال جاب نہیں ہو سکتا اتنا پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا آپ لیگل ڈاکومیٹس ہوں گے گوڑ میٹ کے پاس پروف ہوتا ہے فوری پتہ چل جائے گا کہ باہر سے اتنا پیسہ اس کا آیا گا آیا تھا اگر آپ لیگل طریقے سے نہیں بیجتے ہونڈی سے بیجیں گے تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا اس کا اور وہ اس کو لیگل بھی نہیں مانا جائے گا یہ فائدہ تھا سونے در پیرمیٹنس اپلیکیشن کا اور اس لیے یہ ضرور ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ ہوت ابرسیز پاکستانی ہیں یا آپ کا کوئی فیملی میمبر یا آپ کا گوئی دوست بھی ابرسیز پاکستانی ہے تو آپ بے شیک اس کے فیملی میبر پاکستان میں مجود ہے آپ ان کو فورس کریں سونے در پیرمیٹنس اپلیکیشن میں اکونٹ بنائیں اکونٹ بنائیں گے پوائنٹ لیں پوائنٹ سے آپ ان کو استعمال کریں آپ کو فیملی میمبر ہے کافی زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے فادر بائیڈ ہوتے ہیں تو وہ اتنے ایجوکیٹی نہیں ہوتے تو جو ان کے بچے ہیں وہ ایجوکیٹی ہوتے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں وہ اس طریقے سے ان کا اکونٹ بنا کے تو آپ اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لاسٹ میں آپ سب سے ریکویسٹ ویڈیو پر لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور ہمارے فیس بوک پیج کو بھی ضرور جو ہے وہ آپ فالو کر لیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ